ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں ڈیٹ کے لیے کیونکہ ویسٹن ڈیس نے بھی کئی کارنامیں کیے اسی طوفانی مقابلے میں بھارتی ٹیم کو اس طوفانی مقابلے میں ہرانے کے لیے تو آج ہم آپ کو ایک ایسے پل کے بارے میں پتانے والے ہیں جس نے سب کے روم میں کھڑے کر دیئے خاص کر کی ویراد کولی کو تو کافی بڑا چھٹکا لگ گیا اس چیز کے بعد اس طوفانی مقابلے میں دوستو آئیے اس رومان چک بات کے اوپر بڑھتے ہیں دوستو یہ بات ہے پانچ وی اوور کی پانچ وی گیند کی جب اچھن ڈیس چیز کر رہی تھی پارٹی ٹیم کی یوزو اندر چہل گیند پاس نے ایسے میں آخری گیند پھیکی اس ور کی یوزو اندر چہل نے بلے باس برینڈن کینگ سے پڑ نہیں پائے بلہ تو لگا نہیں گیند پر لیکن آواز آئی اور اپیل کی یوزو اندر چہل نے زور سے ان کے صدر شمپن نے بھی اپیل کی ایسا لگ رہا تھا کہ ایجل لگا ہے امپیر کے ساتھ کافی دیر تک اپیل کی یوزو اندر چہل نے اس کے پانچ سیکنڈ کے بعد امپیر نے آؤٹ دیا تب جا کر یوزو اندر چہل تھوڑا سا سکون میں بیٹ گئے لیکن دوسرے انڈ سے بلے پاس برینڈن کینگ نے لیا ڈی آر ایس اب ڈی آر ایس لینے کے بعد ریویو سسٹم آیا دوستو جیسے ہی ریویو میں پتا چلا کہ بلے کا کوئی بھی کنارہ نہیں لگا ہے وہ صرف اک آواز تھی جو آئی تھی ایسے میں اس کے بعد امپیر نے اس چیز کا ڈیسیجن نوٹ آؤٹ دیا اور یوزو اندر چہل کو کافی بڑا جھٹک لگا اس سے پہلے ویرات کولی کو جھٹکا لگ گیا کیونکہ سلیپ میں بھائی گھڑے تھے ان کے بولنے پر بھارتی ٹیم نے کافی زیادہ confidence سے اپیل کی تھی کیونکہ ایسا لگنا تھی کہ آواز آئی ہے ایسے میں بری طرق سے ویرات کولی نے ریشب بند نے یوزو اندر چہل نے اپیل کی تھی اب بردین کی اندباس کے اوپر یوزو اندر چہل کی تو شکل پر بارہ بچ گئے تھے کیونکہ وہ کافی زیادہ confidence میں تھے وہ اتنی confidence میں تھے اگر امپیر اس نوٹ آٹ جیتے تو وہ بھارتی ٹیم کا ریویو لینے والے تھے اور وہ ریویو لیتے تو بھارتی ٹیم کا ریویو بیشت ہو جاتا ایسے میں برینڈن کینگ تو بچ گئے ان کے ساسد ویسٹ انڈیز کا ریویو بھی بچ گیا حالکہ اندر میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم یہ آنٹ رونوں سے مقابلہ ہار گئی دوستو اس پورے واقعے پر آپ کو کیا کہنا ہے اس کا جواب ہمیں کامنڈ میں ایک بات ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو دوسرا ٹی ٹیم مقابلہ ایٹن گارڈنز کے میدان پر ہو چکا ہے سماپ تو آئیے آپ سب ہی کو بتاتا ہے اس طوفانی مقابلے کی پوری آئی لائٹ دوستو دونوں ہی ٹیموں کے دھاکڑ کپتان رویش شرما اور بھارتی ٹیم کے کپتان ویسٹ انڈیز کے گارن پولار کپتان آمنے سامنے آئے ٹاس کے لیے رویش شرما اس بار ٹاس ہار گئے گارن پولار نے ٹاس زیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اسم اس مقابلے میں پہلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم ایشان کشان اور رویش شرما بھارتی ٹیم کی شپ شروعات کرنے کے لیے آئے لیکن شروعات اچھی نہیں ملی بھارتی ٹیم کو جہاں کورٹرل کی اس گیند کو ایشان کشان بن نہیں پائے بلے کا ایج لگا اور گیند گئی سیدھا کائل میرز کے ہاتھوں میں اور یہی پر پہلے وکڑ گری بھارتی ٹیم کی دس رن پر پہلے وکڑ گری بھارتی ٹیم کی ایشان کشان ماتر دورن منا کر کورٹرل کی گیند پر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد رویش شرما اچھی لے میں نظر آ رہے تھے ایسا لگنا تا ہی بڑا سکور بنائیں گے لیکن تب ہی رویش شرما کی گیند کو بانڈ کے پار پہنچانے کی چکر میں شورت کو کھیل بیٹے رویش شرما لیکن گیند کے نیچے برینڈن کینگ آ گئے اور یہی پر کپتان کی وکڑ ملی ویسٹ انڈیز کو دو سوہ رویش شرما ماترون نیس رن منا کر رویش شرما کی گیند پر برینڈن کینگ کیچن بولڈ ہو گئے چیز کے ہاتھوں اور آنٹرن بنا کر سوریہ گماری یاد اور رویش شرما کی گیند پر انہی کو کیچے بیٹے تو اب بات کر لیتے ہیں ویرات گولی کی توفانی بلے بازی کی اس مقابلے میں ویرات گولی نے دھاکڑ بلے بازی کی انہوں نے ویسٹ انڈیز کے کسی بھی گیند باز کو نہیں بکشا اس مقابلے ویرات گولی نے ایک چکتا وستانت چوہ کے لگائے اکتالیس گیندوں پر اپنا اردشہ تک پورا کیا ایسے میں دوسرہ اب سب اس مقابلے میں توفانی لہ میں نظر آ رہے تھے ویرات گولی ایسا لگ رہا تھا کہ دوہزان سولہ کا ویرات گولی واپس آ چکا ہے میدان پر لیکن باون کے سکور پر روستن چیز کی اس گیند کو بند نہیں پائے ویرات گولی گیند انگر آ گئی اور بری درگ سے بولڈ ہو بیٹا ویرات گولی اور یہی پر ویرات گولی بھی ماتر باون دن منا کر روستن چیز کی گیند پر بولڈ ہو کر رہے گئے کے بعد میدان پر رشیہ پند اور وینکٹیش ایر کی جوڑی نے ہنگامہ مچا کر رکھ دیا دوستو دونوں نے لگ بھگ انیس سو اور تک بلے بازی کی جاس مقابلے میں رشیہ پند نے بہترین بلے بازی کی تو آل راونڈر وینکٹیش ایر تین تیس رن بنا کر اس طرح سے ہولڈر کی گیند پر بولڈ ہو کر رہے گئے دوستو وینکٹیش ایر تین تیس رن بنا کر اٹرہ گئے انہوں کا سامنا کرتے ہوئے بولڈ ہو گئے ایسے میں ان کے بعد بلے بازی ج کر رہے تھے رشیہ پند انہوں نے اپنا توفانی اردشہ تک لگایا اور باونڈ رنوں کی ناباک پاری کے لیے صرف اٹھاؤن گندوں میں کولی کے بعد انہوں نے اردشہ تک لگایا تھا ایسے میں انہوں نے اندر تک بلے بازی کی اور بھارتی ٹیم کو پہنچایا ایک سو چھی اسی رن تک پانچ وگٹ کے لقصان پر ایسے میں ایک سو چھی اسی رن کا ٹوٹل بھارتی ٹیم نے کافی شاندار تنگ سے پراب کر لیا ایسے میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کر نے اتری ویسٹ انڈیس کی ٹیم دوست اس مقابلے میں اگر ویسٹ انڈیس کی شروعات کی بات کریں تو ویسٹ انڈیس کی شروعات ہمیشہ کی طرح اس بار بھی قراب رہی جہاں ویسٹ انڈیس کی پہلی وگٹ کے مائرز کی روپ میں گری جو چہل کی گھومتی ویس گیند کو پند نہیں پائے انہی کے ہاتھوں کیچ دے بیٹے انہی کی گیند کو نورن بنا کر کے مائرز آؤٹ ہو گئے ان کے بعد دوسری وگٹ گری دوسرے سلامی بھارتی ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا نکولاس پورن نے کھیلی ایک اور بار توفانی پاری پچھلے مقابلے میں بھی انہوں نے اردشہ تک لگایا تھا اس مقابلے میں بھی انہوں نے اردشہ تک لگایا دوسرے مقابلے میں پھارٹی ٹیم کے سبھی گیند بازوں پر دابابولا پھنی کو لاز پورن نے اس مقابلے میں نکولاس پورن نے باسر ٹرنوں کی دھاگڑ پاری کے لیے صرف اکت نالیس گیندوں میں جس میں سے انہوں نے تین چھک کے وہ پانچ چو کے جڑے دوسرے اٹھرہ ویور میں بونش اور کمار کیس گیند پر آؤٹ ہوگے روی بشنوئی کو اپنی کیچ دے کر اب بات کر لیے تھے ان کے ساتھ دوسرے بلے باز جو بلے بازی کر رہے تھے جن کا نام تھا رومن پویل انہوں نے بھی پوری پارٹی ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا دوسروں نے آندرے رسل کی یاد دلانی میدان پر انہوں نے انت تک بلے بازی کی جہاں آخری چھے گیندوں پر پچیس رنوں کی درکار تھی جو کافی زیادہ مشکل تھا ایسے میں دوسرے سب ہی کو بتا دے رومن پویل کی اگر ڈوٹل پرابط نہیں کر پائی اور آنٹ رنوں سے بھارٹی ٹیم یہ شاندار مخابلہ جیت گئی جی ہاں دوسروں ایک سوٹی اتر رن پر ہی بھارٹی ٹیم نے سمیٹ لیا ویسٹ انڈیز کو تین وگڑ کے لقصان پر اور بھارٹی ٹیم نے شاندار مخابلہ جیت لیا ہے اسی کے ساتھ بھارٹی ٹیم کے نام یہ ٹی ٹونٹی سیریز بھی ہو چکی ہے دو اور شونیے سے بھارٹی ٹیم نے ٹی ٹونٹی سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے دوسر ہاں بھارٹی ٹیم کی اس جیت کو دس میں سے کندے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جب ہمیں کومنیم ایک بار ضرور بتاتے ہوئے چاہیں دوستو پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بولا روئی شرما کا بلہ اب شروع ہونے والا ہے بھارت منام ویسٹ انڈیز کے بیچ میں پی ٹیم ٹی ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھارتی ٹیم کا رومانچنگ مقابلہ کیسا ہونے والا ہے بیسٹ انڈیز کے غلاب دوستو یہ بھی مقابلہ کھلا جانے والا ہے کولکاتا کے توفانی میدان پر دوستو اسی کے ساتھ ایڈن گارڈنز کا میدان ہے پولار اور روئی شرما ٹاوس کیلئے آئیں گے روئی شرما اگر ٹاوس جیتے ہیں تو روئی شرما واپی سے گند بازی کرنے کا ہی فیصلہ کریں گے اسے توفانی مقابلے میں اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم کی بلے بازی کافی زیادہ شاندار ہوتی جا رہی ہے اس ساب سے بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی پریکٹس کر رہے ہیں جیسے کی زندر چہل گند بازی کر رہے ہیں بوفنشور کمار تھوڑی سی لہے میں نظر آ رہے ہیں لارڈ شاردور تھاکور بینچ پر ہیں ان کے ساتھ آویش خان ابھی بینچ پر ہیں دوسرے کھلاڑی بینچ پر ہیں شریعہ س ایئر کو بھی بینچ کیا گیا ہے ایسے میں روی بشنوائی کا ڈبیوٹ ہو چکا ہے اس کے لیے ویسٹ انڈیز کے غلاب بھارتی ٹیم کافی زیادہ تگڑی ہے کاران پولارٹ کا بلہ پچھلے مقابلے میں زیادہ کچھ کرشمن نہیں کر پایا تو وہیں روئی شرما نے انیس گنوہ سامنا کرتے ہوئے چالیس رنڈ ہوگ دیئے تھے اب بات کر لیتا ہے بھارتی ٹیم کے لیے دوسرے ٹی 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 مقابلے کی اور پلینگ ایلون کی دوسرے ٹی 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 کے لیے پلینگ ایلون بھارتی ٹیم کی کچھ اس پرکار ہو سکتی ہے سلامی بھارتی ٹیم کی روئی شرما اور رشان کشن تیسرے نمبر پر آئیں گے ویرات کولی چونتے نمبر پر آئیں گے رشاپ پنت پانچوے نمبر پر آئیں گے سوریا کمار یادب چٹوے نمبر پر آئیں گے آل راونڈر وینگٹے شیعر اس کے بعد سے گیند بازوں کا کرم چال ہوگا گیند بازوں میں آئیں گے دیپک چہر بوونشور کمار ہرشل پٹیل رفی بشنوئی اور اند میں بلے بازے کرنے آئیں گے یوزو اندر چہل ایسے میں پانچ پرمو گیند باز ہیں بھارتی ٹیم کے باز اور پانچ سے بھی زیادہ بلے باز ہیں ایسے میں یہ بھارتی ٹیم کی بلے بازی اور گیند بازی بیلنس نظر آ رہی ہے جب بھارتی ٹیم کو شروعات روئی شرما اور اچھی دلائیں گے مدی اکرم میں حالانکہ ویرات گولی کا بلہ اتنی آگ نہیں ہوگل رہا ہے لیکن وہ واپس سے فارم میں ضرور آئیں گے رش اپن بلے بازے کرنے آئیں گے مدی اکرم نے پچھلے مقابلے کے سٹار بلے باز سوریہ کمار یاد اپائیں گے پھر ان کے بعد یوہ بلے باز وینکٹے شیر آئیں گے اور گیند بازی کے اکرم بات کریں ویس انڈیز کو جلدی دوستو بھارت اور ویس انڈیز کا پہلا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کا پہلا دی ٹوانڈی مقابلہ تو سمابت چکا ہے لیکن یہ پہلا دی ٹوانڈی مقابلہ کافی زیادہ دھماگی دار رہا جہاں اند میں بھارتی ٹیم نے اس طوفانی مقابلے کو چھے وکٹوں سے جیت لیا لیکن دوستو اب سب ہی کو بتاتے اس مقابلے پہلے والے بازی کرنے دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم دوستو بھارت اور ویس انڈیز کو پوری طرح سے چکنا چور کر دیا ویرات کولی کے ساتھ روئی شرمائی کپتانی نے جہاں ویس انڈیز کی پہلی ویگڑ گری تھی برینڈن کینگ کے روپ میں جو ماتر چارن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ان کے بعد میدان پر ایک طوفان لے کر آئے تھے نیکولاس پوران یہاں ہی پر پوری کہانی شروعی سب سے پہلے تو نیکولاس پوران نیکولاس پوران نے واپس سے پوری طاقت سے گیند کو کھیلا گیند پورا ہوا میں جا رہی تھی ایسا لگنا تھا کہ چھکیے کیوار پہنچ جائے گی لیکن نیچے آگئے روی بشنوئی روی بشنوئی نے کیچ پکڑ دیا سبی کو لگا انہوں نے پرطرق سے پرفیکٹ تریق سے کیچ پکڑا ہے لیکن جب ہم گھوڑ سے ان کے پیر کو دیکھیں گے تو وہ روپ سے ٹچ ہو گیا تھا یہ بھی روی بشنوئی کو بات گیند ہاتھ میں رکھ کر بتا چلی جیسے کی ان کا ریاکشن آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ان کا ریاکشن دیکھ یوسو اندر چہل پاگل ہو گیا انہیں ایسا لگنا تھا کہ یہ کیچ روی بشنوئی نے پکڑی ہے لیکن انہوں نے پکڑ کر پیر بانڈری روپ سے ٹچ کر دیا ہے جس کے جلتے ہیں نیکولاس پورا نوٹ آؤٹ ہی نہیں اس گیند پر چھکا بھی چلے گیا پلس بونس ملا ویسٹ انڈیس کو دوسرے چیز کو دیکھ خود روی شرمہ کا ریاکشن کچھ ایسا تھا دوسرے روی بشنوئی کی سرکت کو دیکھ کر روی شرمہ پاگل ہو گیا کیونکہ سبھی کو لگنا تھا کہ بانڈری کے نیچے آ کر پکڑ لیا ہے گیند کو روی بشنوئی نے لیکن جیسے ہی انہوں نے کیچ پکڑا تھا تو ان کا پیر بانڈری روپ سے ٹچ ہو گیا تھا جس کے بعد روی شرمہ کا کچھ ایسا ریاکشن تھا ایسے میں روی شرمہ تو گسے میں پاگل ہوتے جا رہے تھے سبھی کو یہی لگنا تھا کہ نکولاس پورا جیسی بڑی ویکٹ ہاتھ میں لگ گئی ہے پارٹی ٹیم کے لیکن ایسا ہوا نہیں